بسیل بسمیل کی آنے والی اپسورز میں آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ اور ریحام بہت ہی زیادہ ریسٹرپ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں ریحام تو صبر کر رہی ہوتی ہے جس طرح سے توکیر اسے ہرٹ کرتا ہے لیکن موسیٰ سے یہ بات ہرگز پرداشت نہیں ہو رہی ہوتی ریحام موسیٰ کو کئی بار سمجھانے کے کوشش بھی کرتی ہے کہ اپنے ڈیڈ سے سوری بول دو اور آخر کار موسیٰ مان بھی جاتا ہے لیکن موسیٰ جو ان کی زندگی میں زہر گھولنے کے لئے تیار بیٹھی ہے اور ایسا کر بھی رہی ہے اب جوب کی تراش میں جاتی ہے زہب لے کے جاتا ہے اسے جوب میں مل جاتی ہے اس طرح سے وہ آفس میں بات کر رہی ہوتی ہے بوس سے تو وہ بھی اسے امپریس ہو کر اسے جوب دے دیتا ہے دوسری طرف زہب بھی اپنی شادی کی تیارہ چھوڑ کر موسیٰ کو کار ڈرائیور بنا ہوا ہے اسے ادھر ادھر ڈراب کر رہا ہوتا ہے اس کی تنی گیا کرتا ہے موسیٰ یہ سب تو نوٹ کر رہی رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف ایسا کرتی ہے کہ توقیر کے پاس جاتی ہے بکے لے کر اسے موبائل اتبات دیتی ہے کہیں مجھے جوب مل چکی ہے یہ خبر سننے کے بعد تو توقیر کم اور آف ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ محبت اس حال کا نام ہے مجبورے کرنے جس چیز کی کمی ہے تم اس میں مزید اضافہ کر رہی ہو یہ بات سننے کے بعد موسیٰ کہنے رکھتی ہے کہ کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں یہ زیادہ نفس کا پاس رکھ سکوں وہ توقیر کے سامنے بار بار یہی شو کروا رہی ہوتی ہے جیسے اسے اس کے پیسے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے اسے اس کے پیسے سے کوئی غرض نہیں اسی وجہ سے یہ سب کر رہی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور دوسری طرف موسیٰ جب اسے آفیس میں دیکھتا ہے تو اسے برداشت نہیں ہوتا وہ اس کا باس پکڑ کر کھینجتا ہے اسے باتیں سناتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تم یہ سکون نہیں ملا ہماری زندگیاں برباد کر کے کتنی دفعہ کہا ہے ہماری زندگیوں سے تم دفعہ ہو جاؤ اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں مجھے تم یہاں پر آئندہ نظر مت آؤ جس طرح سے وہ وہ معصومہ کی انسلٹ کرتا ہے معصومہ بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اور وہ بہت ساتھ بھڑک جاتی ہے کہ میں دونوں کو تو برباد کر کے ہی چھوڑوں گی اب توکیر جب آتا ہے اسے ملنے کے لئے تو وہ توکیر کو بھڑکا رہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کا نام و نشان تک مٹا دے گا بلکہ وہ آپ کا نام و نشان مٹا رہا ہے آپ میری بات سمجھ کیوں نہیں چاہتے